آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس ملنے کے بعد سے یہاں کا ماحول یک دم بدل چکا ہے جیسا کہ آپ میرے آس پاس سن سکتے ہیں کارکنان کا ایک بڑا جمع خفیر باہر جمع ہے اور اس سے پہلے ہنگامہ آرائی کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئے کے کارکنان کے درمیان بھی ہنگامہ آرائی کی رپورٹس آتی رہی ہیں اس کے برعکس جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک دفعہ پھر سے وہی ساری باتیں دورائی ہیں جو اس سے پہلے بھی وہ کرتے آئے ہیں کہ وہ کرپشن کا کسی بھی طرح سے ساتھ نہیں دیں گے این آرو نہیں دیں گے اور اس کے علاوہ بھی چند باتیں انہوں نے کلیئر کر دی ہیں جیسا کہ قوم سے خطاب کے دوران الیکشن کمیشن پاکستان پر یہ الزام آیت کیا تھا کہ انہوں نے ووٹنگ کے طریقے کو اپنا کر مجرموں کا ساتھ دیا ہے آج انہوں نے ایک بار پھر اس کو ضرور ایڈریس کیا اپنے خطاب میں ہم لوگ ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوز کریں گے جس کے تحت ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا نہ کہ بیلٹ پیپرز کا لیکن اب یہ ووٹ آف کانفیڈنس تو مل گیا اس کے آگے مزید صورتحال کیا بنے گی میرے ساتھ اس وقت میرے ساتھ ہی اعزاز سید صاحب موجود ہیں جو کی سینئر صحافی بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا آگے کی صورتحال اب کیا بنے گی جو آج سپیچ ہوئی وزیراعظم عمران خان کی انہوں نے اپنا اگلا لحے عمل بھی بتایا کہ وہ کریں گے کیا اور اگر آپ فوکس دیکھیں تو عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہوتی تھی ماضی میں میں بند کر دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ نہیں ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکانومی کو بہتر کروں گا اور مہنگائی کا انہوں نے مانا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے تو مہنگائی کو حل کروں گا اب اگلا جو امپارٹنٹ معاملہ ہے وہ سینئٹ ہے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے جو کہ وزیراعظم کی سپیچ میں مسنگ تھی جن سترہ ارکان نے اپوزیشن کو ووٹ دیا ان کے بارے میں کیا وہ تحقیقات کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو ان کے خلاف کیا کریں گے تو آج وہ سترہ ارکان موجود تھے اس ایوان کے اندر اور ان سترہ ارکان نے بھی پرائم نیسٹر کو اعتماد کا ووٹ دیا بلکل اور ایک بات آج کی تقریر میں یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ جتنے بھی ارکین نے آج خطاب کیا ایوان سے انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو دو تین جو کی ایشیوز ہیں ان کے اوپر ان کی توجہ بھی مبزول کرائی جس میں سے ایک جو ہے لاپتہ افراد کا جو مسئلہ تھا وہ خالد مقبول صدیق نے مجاگر کیا مہنگائی بڑھ چکی ہے جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس پر بھی وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہا اور انہوں نے یہ مانا کہ یہ چیلنج ہے اس وقت بہت بڑا لیکن اب دیکھنے میں یہ بھی آئے گا آگے جا کر کہ کیا یہ جو مہنگائی اور جتنے اور مسائل سامنے آ رہے ہیں کیا یہ ریزولف کرنے میں اتنی ایفرٹ جائے گی جتنی اس وقت سیاسی جو جتنی بھی ایفرٹ لگ رہی ہے اس میں جائے گی